موسیقی 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 کی حتیہ بند کرے جو بہت دکھت ہے ویسٹ بینک میں انہیں رکھنا چاہیے وہیں ملیشیا کے پردھان منتری انور ابراہیم نے اسرائیل کے ہنسا کی تلنا ہولوکاوسٹ کے سمیں ہٹلر کے دوارہ کی گئی ہنسا سے کی میں نے فلسطین کے لوگوں خاص کر گاجہ میں لوگوں کے خلاف اسرائیل کی کرورتا کے مدے پر جوڑ دیا کل سے چین نے سنجکت راشتر سرکشہ پریشت کے ادھیکشتہ سنبھالی ہے چین نے کہا کہ اسرائیل فلسطین کے مدے کا سمادھان کرنا اس کی شیرش پراتھ مکتا ہوگی سنجکت راشتر میں چین کے دودھ جھانگ جون نے کہا کہ غازہ میں سنگھر شویرام اور علاقے میں تناؤں کم کرنے کے پریاز کرے گا ساتھی چین نے دو راشتر سمادھان کے لیے اپنا سمرتھن دھورایا اپنی ادھیکشتہ کے دوران ہم سنگھر شویرام کے احوان ناغریکوں کی رکشہ اور تناؤں کی اتھتی کو اور بگڑنے سے روکنے کے پریاز جاری رکھیں گے ساتھی امانوی آفدہ روکنے کا بھی پریاز کریں گے میں جانتا ہوں کہ موجودہ گتی رود کی اسی تھی نیراشہ جنک ہے لیکن ہمارا ہار ماننے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور ہم پریشد کے صدیسیوں کے ساتھ مل کر اس دشاں میں کام کرنا جاری رکھیں گے فلسطین کے لیے انشتر روپ سے ہم وہ سب کچھ کریں گے جس سے واسطہ میں سنگھر شویرام ہو سکے کم ناغرک ہداہت ہو کم مانویت راستی ہو اور پھر اسرائیل اور فلسطین کے بیچ استھائی شانتی قائم ہو اس کے پریاز کریں گے ساتھی دو راشتر سمادھان کے لاغو ہونے کو بھی ہم دیکھنا چاہیں گے اس بیچ پو فرینسس نے بھی اسرائیل اور فلسطین کے بیچ دو راشتر سمادھان کی وقالت کی یود میں ہمیں سہار ہوتی ہے یود سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا شانتی اور وارتہ کے جریعے ہی سب کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے اسرائیل اور فلسطین دو لوگوں کی طرح ہیں جنہیں ایک ساتھ رہنا ہے اس کے لئے بدیمان سمادان ہے دو دیس اوصل و سمجھوتے میں صاف طور سے دو دیس اور وسیس درجے والے ییسی اللہ کی بات ہے اسرائیل اور حماس کے بیچ چل رہے سنگھرش کو بڑھنے سے روکنے کے لئے کئی اسطروں پر کوٹنیتک پریاز جاری ہیں غازہ میں مانوی مدد پہنچانے کے لئے سنگھرش ویرامبر کئی دیشوں کے علاوہ انتراشتری سنگٹھن بھی پریاز کر رہی ہیں ایسی ستھتی میں کئی دیش راجنئی قدموں کے تحت اپنے دوتوں کو واپس بلا رہے ہیں ایسی حالات میں کوٹنیتک پریاز بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ سنگھرش کی آگ کو بڑھنے سے روکا جا سکے اسرائیل سینہ حماس کی ٹھیکانوں کو لگاتار نشانہ بنا کر آتنکیوں کو نیستہ نابود کرنے کی کوشش کر رہی ہے ہوایی حملوں کے ساتھ ساتھ پچھلے کئی دنوں سے حماس کے خلاف زمینی کاروائی بھی کی جا رہی ہے اس بیچ اسرائیلی سینہ نے حماس کے ایک شرش کمانڈر کو ڈھیر کرنے کا دعویٰ کیا ہے اُدھر ایران نے ایک بار پھر اسرائیل کو چیتاونی دیتے ہوئے کہا کہ اگر سنگھرش کو تورنت بند نہیں کیا گیا تو اسے ایک شیطر کے لیے نرنائک فیصلہ لینا پڑے گا اُدھر ایک انہیں مورچے پر اسرائیل اور ہزبولہ کے بیچ بھی جھڑ پے جاری ہیں اس بیچ امریکی راشت پتی جو بائیڈن نے پہلے سنگھرش ویرام کی بات کہی ہے اسرائیل ہماس سنگھرش کے بیچ غزہ میں ہماس کے سندگ ٹھکانوں پر اسرائیلی سینہ کے حملے جاری ہیں بدوار کو لگاتار دوسرے دن اسرائیلی سینہ نے جبالیا شرانارتھی شیور پر حملہ کیا اسرائیل نے اس حملے میں ہماس کے ایک اور شیرش کمانڈر کو دھیر کر دینے کا دعویٰ کیا منگلوار کو اسی شیور پر اسرائیل کے ہوای حملے میں کئی لوگوں کی موت ہو گئی تھی اسرائیل نے اس حملے میں ہماس کے ایک بڑے کمانڈر کو مار گرانے کا دعویٰ کیا تھا اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس نے منگلوار کے حملے میں ابراہیم بیاری کو مار گرائیا اسرائیلی سینہ کے انسار ہماس کا یہ کمانڈر سات اکتوبر کو اسرائیل پر ہوئے آتنگ کی حملے کا سرمنہ تھا بدوار کے حملے کو لے کر اسرائیل کا کہنا ہے کہ ہماس کا ایک شیرش کمانڈر اس علاقے میں موجود تھا اتری غزہ کا جبالیہ شرنارتھی شیور گھنی آبادی والا علاقہ ہے اور اسے غزہ کا سب سے بڑا شرنارتھی شیور مانا جاتا ہے اس بیچ غزہ کے ہماس پرشاست سواسے ویبھاگ کا کہنا ہے کہ جبالیہ پر اسرائیل کے حملوں میں ایک سو پچانوے لوگوں کی موت ہو گئی ہے جبکہ ایک سو بیس لاپتہ ہیں ان حملوں میں گھائلوں کی سنکھیا سات سو سے ادھک پتائی گئی ہے راہت ایجنسیاں حملے کے بعد ملبے کا ڈھیر بنی امارتوں سے لوگوں کو نکالنے میں لگی ہیں جبالیہ پر اسرائیل کے حملے کو لے کر فلسطین میں آکروش ہے ان حملوں کے ویرود میں پشیمی تٹ میں ہرتال رہی رملہ اور حیبرون جیسے شہروں میں سڑ کے سنسان دکھائی دیں غزہ میں ہماس کے خلاف اپنے سینے ابھیان کو اسرائیل لگاتار وستار دے رہا ہے اسرائیلی سینہ نے ہماس کے شیرش کمانڈر محمد آسار کو مارگنانے کا دعویٰ کیا ہے اسرائیل کا کہنا ہے کہ محمد آسار ہماس کے انٹی ٹینک میزائل یونٹ کا پرمک تھا اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ اسی کے نیتتوں میں ہماس دوارہ ناغریکوں اور سینکوں کے خلاف کئی ٹینک روڈھی میزائل حملے کیے گئے تھے وہیں اتری غزہ کے کئی علاقوں میں آج بھی اسرائیل کے ہوائی حملے جاری ہیں غزہ میں اسرائیل کا زمینی آپریشن بھی جاری ہے اسرائیلی سینک الگ الگ مرچوں پر ہماس کے ساتھ لڑ رہے ہیں اتر پشیمی غزہ میں اسرائیلی سینہ اور ہماس کے بیٹ بھیشن جھڑپے ہو رہی ہیں اسرائیلی سینہ زمینی آپریشن کو بہت باریکی سے آگے بڑھا رہی ہے غورتلہ بے کے زمینی آپریشن شروع ہونے کے بعد سے اب تک اسرائیل کے سولہ سینکوں کی موت کی پشتی ہو چکی ہے زمین سمدر اور آسمان سے مل کر چلایا جا رہا اسرائیل کا سینہ ابھیان تیزی سے آگے بڑھتا جا رہا ہے اسرائیل پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ ہماس کا پوری طرح صفایہ کرنے تک یہ ابھیان نہیں رکھے گا اسرائیل نے سنگرش ویرام کی کسی بھی سنبھاؤنا کو یہ کہہ کر نکار دیا ہے کہ ایسا کرنا آتنک کے سامنے سمر پڑھ کر دینے جیسا ہوگا اس بیچ اسرائیل کے رکشہ منتری اپنی سینہ کا حوصلہ بڑھانے اسرائیل غازہ سیمہ پر پہنچے انہوں نے ہماس کے خلاف سینہ ابھیان میں اسرائیل کی سینہ کے پردرشن کی تعریف کی اسرائیلی رکشہ منتری نے اسرائیل کے کچھ سینگر کی موت پر دکھ جتاتے ہوئے مضبوطی سے آگے بڑھتے رہنے کی پرتبطہ ظاہر کی میں اپنی سینہ کے پردرشن کیلئے اس کی تل سے سراہ نہ کرتا ہوں انہوں نے زمین پر مہتپون اپلبدیاں حاصل کی ہیں ہمارے اس طر پر آتنگوادیوں پر پرہار کر رہے ہیں میدان میں لڑنے والوں سے لے کر کمانڈ کے اس طر تک ہم آتنگوادیوں کی سرنگوں کو نشانہ بنا کر انہیں کھلے میں جانے کے لئے مجبور کرتے ہیں اور ان پر بھاری پرہار کرتے ہیں اس بیچ اسرائیل نے حماس کے وہ ہتھیار ساروجنی کروپ سے پردرشت کیے ہیں جنہیں سات اکتوبر کے آتنگ کی حملے میں پریوک کیا گیا تھا اسرائیل نے جو ہتھیار برامت کیے ان میں آر پی جی تھرموبارک گرینیٹس اور راکٹ سہید مندوقیں بھی شامل ہیں اسرائیل کی سینہ کا کہنا ہے کہ ان ہتھیاروں کو حماس عام طور پر ٹینکوں اور سین نے گاڑیوں کو نشانہ بنانے کے لئے پریوک کرتا ہے لیکن انہیں آتنگ کی حملے کے دوران گھروں پر حملوں کے لئے استعمال کیا گیا ادھر اسرائیل پر حماس کے راکٹ حملے جاری ہیں حماس کا دعویٰ ہے کہ غزہ میں زمینی آپریشن انجام دے رہے اسرائیل کے ٹینک بھی اس کا نشانہ بن رہے ہیں راکٹ حملوں کی آشنکہ کو لے کر تلویو سہید اسرائیل کے شہروں کی لوگ سترک ہیں رفا کے راستے ویدیشی ناغریکوں کی غزہ سے سرکشت نکاسی کہ کچھ ہی دیر بعد تلویو راکٹ حملوں کی چیتاؤنی دینے والے سائرن سے گونجنے لگا ادھر حماس نے ایک ویڈیو جاری کر دعویٰ کیا کہ اس نے غزہ میں اسرائیل کے ٹینک کو حملہ کر کے نشٹ کر دیا غزہ میں اسرائیل کا زمینی ابھیان شروع ہونے کے بعد اسرائیل کے ٹینک حماس کے ٹھکانوں کو کھوچ کھوچ کر نشانہ بنا رہے ہیں اسرائیل حماس سنگرش کے بیچ اسرائیل کی سینہ اپنے اتری مورچے پر بھی چوکس ہے اسرائیل لیبنان سیما پر حزباللہ اور اسرائیلی سینہ میں لگاتار جھڑپیں ہو رہی ہیں اسرائیل نے پشتی کی ہے کہ اس کے ایک ڈرون کو لیبنان سے داغی گئی مزائل نے مار گرایا غور طلب ہے کہ لیبنان کا ایران سمرتک سشستر سمو حزباللہ اسرائیل کے ڈرون کو مار گرانے کا دعویٰ کرتا رہا ہے حزباللہ کی کارروائی کے جواب میں اسرائیل نے لیبنان کی سیما میں جوابی کارروائی کی ہے اسرائیل کا کہنا ہے کہ لیبنان کے ساتھ اتری سیما پر اس کی سینہ حزباللہ لڑاکوں کے ساتھ بار بار ہوئی چھڑپوں کے بعد الارٹ پر ہے اسرائیل کا آروب ہے کہ حزباللہ ایران کی شہ پر اس کی سیما میں حملے کر رہا ہے ادھر ایران اسرائیل کو لے کر لگاتار آکرامک دیور اپنائے ہوئے ہیں ایران کے ودیش منتری نے چیتاؤنی دی ہے کہ یدی غزہ پر اسرائیل کے حملے نہیں رکھے تو اس کے گمبھیر پر ارنام ہوں گے ترکی گرائیدھانی انقارہ میں اپنے سمککش کے ساتھ ساجہ پیسوارتہ میں ایرانی ودیش منتری نے یہ بیان دیا ایران اس سے پہلے بھی یہی چیتاؤنی کئی بار دے چکا ہے ہماس کے نترط سے ملاقات اور پرتیرود کرنے والوں سے ملی سوچناؤں کے ادھار پر ہم کہہ دینا چاہتے ہیں کہ یدی عام لوگوں کے خلاف یدھا پراد ترمت بند نہیں ہوئے تو وہ سمیت دور نہیں رہے گا جب کشتر میں نڑائک اور اُلکھنیے فیصلے کرنے پڑ جائیں غور طلب ہے کہ یمن کے ایران سمرتھک ہوتھی ودرو ہی اسرائیل کے خلاف میزائل حملوں کا دعویٰ کر چکے ہیں ہوتھیوں نے ان میزائل حملوں کی تصویریں بھی جاری کی ہیں ان تصویروں میں کئی بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونوں کو داغے جاتے دکھایا گیا ہے حالانکہ اسرائیل کی میزائل رکشہ پرنالی نے ان میزائلوں کو ہوا میں ہی مار گرائیا یمن کے بڑے حصے پر نیانترن رکھنے والے ہوتھیوں نے اسرائیل ہماس سنگھرش میں فلسطینیوں کا ساتھ دینے کی بات کہی ہے ویسے یمن میں ہوتھیوں کا ستہ کی اندر سنا شہر اسرائیل سے بہت دور ہے گازہ بھی فسے ویدیشی ناغری کو اور گھائل فلسطینیوں کو نکالنے کے لیے میسٹرز سے لگی رفاک کراوسنگ کو بودھوار کو کھولنے کے بعد سے لوگوں کی سرکشت نکاسی کا سلسلہ چاری ہے آج پندرہ دیشوں کے پانسو چھ آنوے ناغریق گزہ سے سرکشت نکالے جا رہے ہیں بودھوار کو چار سو سے ادھیک لوگوں کی سرکشت نکاسی کی گئی اس میں کئی دیشوں کے ناغریق شامل ہیں میسٹر نے کہا کہ اس ابھیان کے دوران ساٹھ سے ادھیک دیشوں کے لگ بھگ سات ہزار لوگوں کو نکالا جائے گا اس بیج مانوے سہیتہ کی کمی سے جوج رہے گازہ میں حالات کا جائزہ لینے کے لیے سنگترائشٹ کی فلسطینی راحت ایجنسی کی پرمک گازہ پہنچیں اسرائیل ہماس سنگھرش کے بیچ گزہ کی مصر سے لگی رفاہ کروسنگ امیت کا دوار بنی ہوئی ہے سنگھرش شروع ہونے کے بعد بودھوار کو کروسنگ لوگوں کے لیے پہلی بار کھلی اور گزہ میں پھنسے ودیشی ناغریقوں کی سرکشت نکاسی کا سلسلہ شروع ہوا ساتھ ہی گمبی روپ سے گھائل فلسطینیوں کو اپچار کے لیے مصر لے جایا گیا گروروار کو بھی ودیشی ناغریقوں کی رفاہ کے راستے نکاسی جاری ہے آج پندرہ دیشوں کے پانچ سو چھانوے ناغریق غزہ سے سرکشت نکالے جا رہے ہیں بودھوار کو چار سو سے ادھک لوگوں کی سرکشت نکاسی ہوئی تھی جس میں کئی دیشوں کے ناغریق شامل ہیں ودیشی ناغریقوں کی سرکشت نکاسی پر امریکہ کا کہنا ہے کہ یہ سلسلہ آنے والے دنوں میں بھی جاری رہے گا ہمارے پریانسوں سے امریکوں صحیت ودیشی ناغریقوں کا پہلا جتھا رفاہ کروسنگ کے راستے گازہ سے سرکشت نکال گیا ہے اور ہمیں امید ہے کہ اگلی کئی دنوں تک امریکی ناغریقوں اور ودیشی ناغریقوں کا باہر نکالنا جاری رہے گا امریکی راشتپتی جو بائیڈن نے گھائل فلسینیوں اور ودیشی ناغریقوں کی سرکشت نکاسی کا سواگت کیا امریکی راشتپتی نے اسے چھتر میں اپنے صحیح یوگیوں کے ساتھ امریکہ کی گہن اور تتکال کوٹنیتی کا پریڈام بتایا امریکی راشتپتی پچھلے کئی دنوں سے اسرائیل کے پردھان منتری اور مصر کے راشتپتی سے لگاتار سمپرک میں تھے اور فون پر لمبی وارتاؤں کے دوران کروسنگ کھولنے کی سنبھاؤنا اوپر چرچہ ہوتی رہی امریکی راشتپتی نے اس کے لیے قطر کا وشش روپ سے آبھار جتایا حالانکہ انہوں نے کہا کہ اب امریکہ کا دھیان غزہ میں مانویہ ساہتہ کی زیادہ آپورتی سنشت کرانے پر ہے ہم گازہ میں مہتپورن مانویہ ساہتہ کے پروہہ کو بڑھانے کیلئے لگاتار کام کر رہے ہیں گازہ میں پرویس کرنے والے ٹرکوں کی سنکھیاں میں لگاتار وردی ہو رہی ہے لیکن ابھی ان میں بہت اجافہ جروری ہے امریکہ گازہ میں ان نردیس لوگوں کے لیے مانویہ ساہتہ جاری رکھے گا جنہیں مدد کی ضرورت ہے بودھوار کو غازہ سے سرکشت نکالے گئے ویدیشی ناغریکوں میں بیس آسٹریلیا ہی ہیں آسٹریلیا کی ویدیش منتری نے سرکشت نکاسی پر خوشی جاتائی اور دہرائیہ کے ان کا دیش مانویہ آدھار پر سنگرش ویرام کا سمرتھک ہے میں پوچھتی کر سکتی ہوں کہ بیس آسٹریلیا ہی ناغریک ان کے دو پریوار جن اور ایک استھائی نیوازی گازہ سے سرکشت نکل گئے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ہم ان انتراستی پریہاسوں کا حصہ رہی ہیں جن میں گازہ سے ویدیشی ناغریکوں کی سرکشت نکاسی پر زور دیا گیا تھا گھائل فلسطینیوں کے لیے رفاق کروسنگ کا کھلنا آشا کی کرن لے کر آیا ہے بودھوار کو مصر کی چکسہ ٹی میں کئی ایمبولنس لے کر غزہ میں داقل ہوئیں اور وہاں سے گمبھیر روپ سے گھائل لوگوں کو نکالا ان گھائلوں کو مصر میں رفاق کروسنگ سے سٹے اسپتال لائے گیا جہاں ان کا علاج کیا جا رہا ہے جو گھائل غزہ سے نکال کر لائے گئے ہیں وہ کئی دنوں سے علاج کا انتظار کر رہے تھے ایسے گھائلوں کے لیے انت چکسہ اپچار اور کچھ بڑے آپریشن کی آفشکتہ ہوتی ہے ہمیں پتا ہے کہ گازہ پٹی کے اسپتالوں میں چکسہ آپورتی نہیں ہے اور مریجوں کا امبار لگا ہوا ہے اس لیے ان کا وہاں علاج نہیں ہو سکتا تھا اب ہم ان کا چیک اپ کر رہے ہیں جرورت ہوئی تو ہم انہیں مصر کے بڑے اسپتالوں میں ریفر کر دیں گے بدھوار کو غزہ سے مصر لائے گئے اسی سے زیادہ گھائلوں کو علاج کی ضرورت کے انسار اسپتالوں میں بھیجا جا رہا ہے اس کے لیے غزہ سیما سے سٹے مصر کے قصبے شیخ زوید میں فیلڈ ہاسپٹلز استعپیت کیے گئے ہیں امید جتائی جا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں غزہ سے اور ادھگ گھائلوں کو رفاہ کے راستے مصر لائے جائے گا تاکہ ان کو ترنت چکت سا سہیتہ اپلپ کرائی جا سکے رفاہ کروسنگ کے راستے مصر لے جائے گئے گھائلوں کو تو چکت سا سہیتہ مل گئی لیکن جو غزہ میں ہی رہ گئے ہیں ان کی مشکلیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں اسپتالوں کی خراب حالت کی وجہ سے غزہ پٹی میں سوا سے سیوائیں لگ بھگ دم توڑ رہی ہیں اسپتالوں میں دواؤں کی کمی تو ہے ہی اندھن کی کمی نے حالات اور مشکل بنا دیئے ہیں اسپتال میں مریضوں کے بڑھتے دباؤ کو دیکھتے ہوئے خان یونس میں ایک سکول کے کچھ کمروں کو اسپتال کا وارڈ بنانا پڑا یہ سکول رہت شیور کے روپ میں کام آ رہا تھا لیکن جب اسپتال میں مریض بڑھے تو یہاں ڈیسک کو ہی بیٹ بنا دیا گیا میرے بچی کو علاج کی ضرورت ہے اسپتال میں جگہ نہیں تھی اس لیے ہمیں چھٹی دے دی گئی پھر ہم یہاں آئے یہاں علاج نہیں ہے ہم سے جس اسپتال میں جانے کو کہا گیا وہ بھی بھرا ہوا ہے ہم بس انتظار کر رہے ہیں مانویہ ساہتہ کی کمی سے جوج رہے غزہ میں حالات کا جائزہ لینے کے لیے سنیوک تراشت کی فلسطینی راہت ایجنسی کے پرمک غزہ پہنچے انہوں نے غزہ میں کام کر رہے یون ادھکاریوں سے ملاقات کی یون غزہ میں ضروری سیواؤں کی کمی پر بار بار چنتاجت آتا رہا ہے ہماری ٹیم نے میرا دھیان کھانے پانی اور ایدھن کی کمی کی طرف دلائیا ہے یہاں ایدھن کی بہت ضرورت ہے اس کے بینا یہاں نہ بیکنیاں کام کر رہی ہیں نہ اسپتال کا سنچالن ہو پا رہا ہے یہاں تک کی پانی کے پمپ تک کام نہیں کر رہے ہیں میری ٹیم نے مجھے ادھک مانویہ ساہتہ کی ضرورت کے بارے میں بتایا ہے رفا کروسنگ کے راستے غزہ میں مانویہ ساہتہ کی آپ پورتی جاری ہے حالانکہ اسے غزہ کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے اپریابت بتایا جا رہا ہے رفا کروسنگ کے راستے غزہ میں داقل ہو رہے ٹرک اپنے ساتھ کھانا اور دوائیاں لارہے ہیں راہت ایجنسیاں غزہ میں روٹی کے بڑھتے دام کو لے کر بے حج جنتی تھیں ایسے میں سنیوب تراشت راہت ایجنسی غزہ میں بیکریوں کو سیکڑوں ٹن آٹھا اپلپت کرا رہی ہے روٹیوں کے بڑھتے دام کی وجہ سے چرانارتھی شیوروں میں رہ رہے لاکھوں لوگوں کے لیے پیٹ بھرنا مشکل ہو گیا ہے راہت سامگری سے بھرے ٹرکوں کی آواج آہی کرفتار جانچ پرتال کی وجہ سے بھی تھوڑی دھیمی پڑ گئی ہے مصر اور اسرائیل کے بیچ ایک جانچ وستہ پر سہمتی بنی ہے جس کے تحت غزہ آنے جانے والے ٹرکوں کی زگن تلاشی لی جا رہی ہے اور آئیے اب جانتے ہیں غزہ واسیوں کے لیے لائف لائن کہی جانے والی رفا کروسنگ کے بارے میں اسرائیل اور حماس کے سنگرش کے بیچ کیوں اس کروسنگ کا بہت وہ بڑھ گیا ہے دیکھتے ہیں یہ خاص ریپورٹ حال کے دنوں میں ہزاروں کی سنکھیا میں فلسطینی لوگ اسرائیل کی چیتاملی کے بعد ڈکشڑی غازہ کے طرف جا رہے ہیں اسرائیل اتری غازہ میں زمینی اویان کو اور تیز کر رہا ہے دکشڑی غازہ میں پڑھنے والا رفا کروسنگ ہی کیول ایک راستہ ہے جس کے ذریعے فلسطینی ناغریک سنکٹ گرست غازہ سے مصر میں جا کر اپنی جان بچا سکتے ہیں رفا کروسنگ غازہ اور مصر کے بیچ ایک ماتر بورڈر کروسنگ ہے رفا کروسنگ غازہ پٹی کے دکشڑ میں پڑھتا ہے اور یہ مصر کے سنائی پرائیدوی پر کھلتی ہے غازہ اور سنائی کی بیچ بارہ دشملو آٹھ کلومیٹر لمبی بار لگی ہیں غازہ پٹی ازرائیل مصر اور بھومت دی ساغر سے گھرا ہے غازہ میں زمین کے راستے جانے کے لیے تین کروسنگ بورڈر ہے رفا کروسنگ ایریز کروسنگ اور کیریم شالوم کروسنگ ایریز کروسنگ اور کیریم شالوم کروسنگ پر ازرائیل کا نیانترن ہے جبکہ رفا کروسنگ پر مصر اور حماس کا نیانترن ہے غازہ کی زمینی سیما کے عدکانش حصے اور سبھی سمدری اور ہوای مارگ پر ازرائیل کا نیانترن ہے سات اکٹوبر کے حماس کے حملے کے بعد ازرائیل نے ایریز کروسنگ اور کیریم شالوم کروسنگ کو بند کر دیا اس کے بعد لوگوں کے غازہ سے اندر اور باہر آنے جانے کے لیے کیول مصر کی سیما سے سٹا رفا کروسنگ ہی ایک ماتر راستہ رہ گیا رفا کروسنگ ہی مانویے سہیتہ پہنچانے کے لیے ابھی ایک ماتر راستہ ہے رفا کروسنگ کے ذریعے ایک نوبر کو پہلی بار ودیشی ناغریکوں اور دوہری ناغریکتہ والے ناغریکوں کو باہر جانے کی اجازت دی گئی اس کے علامہ کلی رفا کروسنگ سے گھائل فلسطینیوں کو علاج کے لیے مصر جانے دیا گیا اسرائیل اور حماس کی بیچ سنگھرش کی شروعاتی دنوں میں رفا کروسنگ کو بند کر دیا گیا تھا مصر نے رفا کروسنگ کے بند ہونے کے لیے اسرائیل کی گولہ باری کو مصر کے راستے مانوی مدد کے ٹرک غازہ میں پرویش نہیں کر پا رہے تھے راجنیق پریاسوں کے تحت اکیس اکٹوبر کو پہلی بار مانوی مدد کے لیے رفا کروسنگ کو کھولا گیا تھا اکیس اکٹوبر کو رفا کروسنگ کے کھلنے کے بعد روزانہ بیس ٹرکوں کے ذریعے غازہ میں مانوی مدد پہنچانے پر سہمتی بنی تھی لیکن سنیوکت راشترو کی سہیتہ ایجنسی کے عدیقاریوں کے مطابق اب تک عوستن چودہ ٹرک غازہ میں پہنچ رہے ہیں غازہ واسیوں کی بنیادی ضرورت پورا کرنے کے لیے ابھی روزانہ سو ٹرکوں کی ضرورت ہے پہلے رفا کروسنگ کے ذریعے لوگ کیبل آ جا سکتے تھے سہیتہ عدیقاریوں کا کہنا ہے کہ یہ کروسنگ بڑے پیمانے پر مانوی مدد لے جانے کے لیے تیار نہیں ہے مصر کے عدیقاری مانوی مدد کی تیزی سے نہیں پہنچنے کے لیے اسرائیل کی جانچ پرکریا کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں اسرائیل نے غازہ میں ایندھن لے جانے کی عنومتی دینے سے انکار کیا ہے اسرائیل کا کہنا ہے کہ ایندھن کا استعمال حماس اپنے سینی لکشوں کے لیے کر سکتا ہے پہلے ہوئے سنگھرشوں کے دورن غازہ میں مدد اسرائیل کے ذریعے جاتی تھی 1950 کے درشک سے سنگھرشرو ساہیتہ ابیان کے ذریعے فلسطینیوں کو مدد پہنچتی تھی رفا کروسنگ کے ذریعے کافی کم مدد پہنچنے کے کارن سنگھرشرو نے اسرائیل پر کیرم شالوم کروسنگ کو کھولنے کے لیے دباب ڈالا ہے یہ کروسنگ اسرائیل غازہ اور مصر کی سیمہ پر ستھت ہے یدی ہمیں مانوی مدد پہنچانے میں بدلاو لانا ہے تو غازہ میں مانوی مدد لانے کے لیے ایک سے ادھیک انٹری پوائنٹ کی ضرورت ہے اسرائیل اور غازہ کی بیچ کیرم شالوم ایک ماتر کروسنگ ہے جو پریابت سنگھیا میں ٹرکوں کو تیزی سے پہنچایا جا سکتا ہے رفا کروسنگ کے ذریعے پچھلے بارہ دنوں سے مانوی مدد پہنچائی جا رہی ہے کل سے اسے ویدیشری ناغرک اور دہری ناغرکتہ والے ناغرکوں کے لیے کھولا گیا ہے رفا کروسنگ کو عام فلسطینی ناغرکوں کے لیے مصر نہیں کھول رہا ہے اور اب دیشوں کو ڈر ہے کہ حماس کے ساتھ اسرائیل کے سنگھرش کے کارن غازہ سے فلسطینیوں کا ایک بار پھر بڑے بائمانے پر وستھاپن ہو جائے گا جہاں وہ اپنا راج ستھاپت کرنا چاہتے ہیں تو بڑتے سنگھرش کے بیچ رفا کروسنگ بن رہی ہے رہت کا ذریعہ بھویشے میں ایسے ہی رہت کے کچھ اور راستے کھلیں اسی امید کے ساتھ فلحال اس کارکرم میں ہم لینا چاہیں گے آپ سے اجازت نمسکار موسیقی